تو بعض مفسرین اور علماء نے فرمایا کہ اللہ نے ساری طب کا خلاصہ جو ہے اس چھوٹی سی آیت میں بیان فرما لیا ہے کہ کھاؤ پیو لیکن زیادتی نہ کر تو جب آدمی اس چیز پر عمل پیرا ہوتا ہے تو الحمدللہ ہمیشہ صحیح سے رہتا ہے بلکہ بعض مزرگوں نے تو یہ تک کی ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے میدے اور پیٹ کو تین حصوں میں تقسیم کرو ایک حصہ کھانے کے لیے ہو ایک حصہ پانی کے لیے ہو اور ایک حصہ خالی رہتا ہے تو وہ ایک حصہ جو خالی رہتا ہے اس سے نظام ہوا اور تنفس جو ہے وہ صحیح رہتا ہے اسی طرح بلکوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب آدمی دوپہر کا کھانا کھاتا ہے تغدہ تمدہ اس کے بعد سو جانا چاہیے اس کو اسلام سنت کے مطابق کہتے ہیں قیلو رہا دن کے کھانے کے بعد لیٹنا نید ضروری نہیں ہوتی مقصد ہے کہ بس لیٹ جاؤ دس منٹ پندرہ منٹ آدھا گھنٹا جتنا مصد یعنی نید آجائے اچھی بات ہے لیکن نہ آئے ضروری نہیں ہے کہ نید آئے اور اسی طرح تعشا تمشا وہ کہتے ہیں کہ جب رات کی روٹی کھاؤ تو اس کے بعد ضرور چلو تو اس سے تمہارا نظام سیحت جو ہے وہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے بہت سارے اللہ والوں نے لکھا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو اسلامی طرز میں ڈھال لیں تو بڑی بڑی بیماریوں سے بھی بچ جائیں گے اور بڑی بڑی پریشانیوں سے بچ جائیں گے اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ اچھا لباس پہنو صفائی اختیار کرو مصواب کرو خوشبو لگاو اپنے زین ناف بال صاف کرو بغلوں کو صاف کرو ناخن کٹا کرو اور اسی طرح پانچ وقت کی نماز جو ہے سکون سے ادا کرو رمضان کا مہینہ فرض رو دے ہیں وہ رکھو اس کے بعد چھے رو دے ہیں تو وہ سندت ہیں وہ چاہے کٹھے رکھو چاہے الگ الگ کر کے رکھو اسی طرح حادث سوموار اور جمعہ رات کا رو دا جو ہے یہ بھی سنت ہے تو ہفتے میں دو دن یہ ہو گئے اور اسی طرح لیالی البیز تیرہ چودہ پندرہ تین روزے وہ ہو گئے تو یعنی آپ اندازہ کریں کہ دو روزے ہفتے میں یعنی مہینے میں آٹھ ہو گئے اور وہ مہینے میں تین ہو گئے نم دس گیارہ روزے ہو گئے تو اگر ان پر عمل کریں اور کھانے پینے میں کھائیں پینے لیکن زیادتی نہ کریں حد سے زیادہ نہ کریں اور جتنا ہو سکے سادہ غیطہ کھائیں تو الحمدللہ اگر ان چیزوں پر ہم عمل کر لینا تو اللہ دبارک و تعالی کی رحمت سے صیحت آفیت نہ کسی ڈائٹنگ کی ضرورت پڑے گی نہ کہیں جم میں جانے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہمیں جا کر کوئی ایکسرسائز کرنے پڑے گے اسلام کے حکم پر عمل ثواب کا ثواب اور صحیحت کی صحیحت تو اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ نے جو حکم فرمایا ہے وہ ہمارے لیے ہدایت بھی ہیں صحت بھی ہیں عفت بھی ہیں آفیت بھی ہیں اب اسی طرح دیکھو نا جی مرد تو ہو یا عورت اگر اس نے کبھی گناہ نہیں کیا زنہ نہیں کیا انشاءاللہ اس کو کبھی ایڈز کی بیماری اور کبھی صداق کی بیماری اور کبھی گندی بیماریاں نہیں لگیں گے چونکہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں اپنی قوت کو غلط جگہ استعمال ہی نہیں کیا اور اسی طریقے سے انسان جو ہے اگر زبان سے گندی بات نہ کرے کبھی لڑائی نہیں ہوگی کبھی جھگڑا نہیں ہوگا آدمی محبت سے جواب دے محبت سے بات کرے بڑے کا احترام کرے چھوٹے پہ شفقت کرے اس کو بھی عدود نے فرما دیا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوکر قبیرنا ولی سمینا جو اپنے سے چھوٹے پہ رحم نہ کرے اور بڑے کی توقیر اور عزت نہ کرے اس کا میری جماعت سے کوئی طلب نہیں یہ ساری ہدایات ہیں اور ہدایات الہیہ ہیں اور بواسطہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآصہابہ وسلم تصریبا کثیرا کثیرا ہمیں ملی ہیں شرد یہ ہے کہ ہم عمل کریں